اور یہ سیاسی نکاح مرضی سے نہیں ہے یہ سیاسی نکاح نکاح بلجبر ہے یہ جنا مجھے معلوم ہے کہ جس امام نے یہ نکاح پڑھوایا ہے کوئی حافظ جی ہو سکتا ہے امام مولوی نہیں ہو سکتا ہے اس کا ترم اس کی مدت بہت کم ہے اس نے نکاح کروایا ہے اس کو ہم یہ کہیں گے یہ پیغام دیں گے آپ زبردشتی کسی کو کسی کی ووٹ کو کسی کی رائے کو زمین بوس نہ کریں کمپرومیز کسی بھی طاقت سے نہیں کیے خواہو جج ہو یا جرنیل ہو آپ نے دروازے بند کر دیئے کہ آپ اپنی سیاست کریں گے اپنی نظریات کی سیاست کریں گے کوئی اخدہ کوئی مفاد یا کسی ڈیل پہ نہیں آئیں گے ابھی تک تو ہمارا فیصلہ یہی ہے جمعیت علماء اسلام تو کئی قرائے کی سیاستدان ہی نہ قرائے کی پارٹی ہے لہذا ہمیں کوئی سیاست بھی نہ دکھا ہے اور ہمیں قرائے کا نتو بھی نہ سمجھ ویلکم سیاست و نان پی کے سے محوب کاربکا اور اس وقت میں ساتھ موجود ہیں سابق سینیٹر حمدللہ حافظ حمدللہ سر بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کی سٹریٹمنٹ چل رہی ہے کہ زبردستی کی شادی ہوئی پاکستان کی سیاست میں گٹ جوڑ ہوا اور یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا یہ زبردستی کی شادی کس نے کروائی اور کیسے ہوئی دیکھیں میں بسم اللہ الرحمن الرحی جو میں نے رات کو گزشتہ رات کو جو ماں ہدا پی ایملن اور پی پی کے درمیان ہوا اس سے آپ خود اندازہ لگائی ہے کہ پی پی حکومت کی حمایت کرے گی یعنی پرائیم منسٹر کو ووٹ کرنے میں حمایت کرے گی لیکن وزارتیں نہیں لے گی تو نیم بیرون اور نیم اندرون اور یہ ایک ٹکٹ میں دو مزے لے رہے ہیں اچھا اقتدار کے مزے بھی لے رہے ہیں اور اختلاف کے مزے بھی لے رہے ہیں ایک طرف یہ تاثر دینا کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں کیوں ہم وزارتوں میں نہیں ہیں کابلٹ کا حصہ نہیں ہے دوسری طرف سپیکر کا اوضہ لے رہا ہے سینٹ چیرمنٹ شکر کا اوضہ لے رہا ہے صدارت لے رہا ہے اور گورنرشپ لے رہے ہیں وزارت اعلیٰ لے رہے ہیں تو یہ کہنا کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں دوسری بات یہ جو معادہ ان کے درمیان تیپ آیا گیا ہے جس کو میں نے اس دن الفاظ میں اس سے تعبیر کی ہے کہ یہ سیاسی نکا ہے فرقیں کے درمیان اور یہ سیاسی نکا مرضی سے نہیں ہے یہ سیاسی نکا نکا بلجبر ہے اب نگا بلجبر زیادہ عرصہ نہیں چلے گی لیکن یہ دونڈنا ہوگا کہ نکا کس نے پڑھوا ہی ہے فرقیں کے درمیان اب وہ نہ معلوم ہے لیکن اس دنہ مجھے معلوم ہے کہ جس امام نے یہ نکا پڑھوایا ہے وہ امام مولوی نہیں ہے حفظ جی ہو سکتا ہے مجھ جیسا حفظ جی ہو سکتا ہے لیکن میں مولوی ہوں لیکن کوئی حفظ جی ہو سکتا ہے امام مولوی نہیں ہو سکتا ہے جس نے نکا پڑھائی ماضی میں جب پی ڈی ایم بنا تو تھا جو نکا تھا وہ مدانہ خضر رحمان صاحب نے پڑھوایا تھا ملکل وہ تو ہم باباں کی دوحل کے تھے کہ ہم اس نکا پہ آپ کو دعوت نامہ کیوں نہیں دیا گیا لیکن اس سے تو پھر ہم نے پہلے ہی ریجکٹ کیا اس بارات کو ہم نے ریجکٹ کیا لیکن جس آٹھ فرولی کو جو الیکشن ہوا جو ڈراما بازی ہوئی الیکشن کے نام پر جس کو جس نے ہارنا تھا اس کو جتوایا گیا اور جس نے جیتنا تھا ان کو ہروایا گیا ہم نے اس پھولی ڈراما بازی کو مسترک کیا تو آپ کہتے ہیں کہ آپ بارات میں کیوں نہیں جاتے ہیں آپ نکا کی ولیمے میں کیوں شامل نہیں ہوتے ہیں آپ یہ تو نہیں کہا رہے کہ یہ نکای جائز نہیں ہے اس میں نہیں بیٹھیں گے ہم دیکھیں آپ مجھے بتا ہے کوئی کسی بھی قانون میں نکاہ بلجبر جائز ہے ٹھیک ہے یہ کتنا عرصہ چلے گا دیکھیں آپ کو بتا ہے کہ نہ پی آر بلجبر زیادہ عرصہ چلے گا نہ سیاسی شادی اور سیاسی نکاہ زیادہ عرصہ چلے گی اس کا ترم اس کی مدت بہت کم ہے اور یہ اس کی اس نکاح کی دور جو ہے اس امام کی ہاتھ میں ہے جو مولوینی ہے اپیس جو ہو سکتا ہے لیکن وہ نظر نہیں آرہا ہے جننات کی طرح وہ غیبانہ مخلوق ہے بس میں آپ کو کہہ جائے جننات کی طرح نظر نہیں آرہا ہے لیکن سمجھتے ہیں لوگ کہ امام کون ہے جس نے نکاح پر ہوئے ہیں آپ لوگ اس سارے سینریو سے سیٹ اپ سے باہر ہوئے کیوں ہیں کیا وجہ کیا تھی اگر جنرل نہیں دیکھا جائے کہ آپ کی کوئی مطالبات تھے لیکن ہمارا خیال یہ تھا کہ دو ازار اٹھارہ میں جو الیکشن ہوا دہنے زدہ ہمارا خیال یہ تھا کہ ہو سکتا ہے دو ازار چوبیس فرولی کو الیکشن صاف اور شفاف ہو فری انٹ فیر ہو لیکن آٹھ فرولی کی الیکشن نے اٹھارہ کی الیکشن کو شرمہ لیا ہے اتنی بے شرمی کی الیکشن ہوئی آٹھ فرولی دو ازار چوبیس کو تو اس لئے سب ہماری جو منڈیٹ تھا خواہ وہ بلوچستان میں ہو خواہ وہ کیپی میں ہو بلکہ پوری ملک کی الیکشن کی بارے میں مولانا صاحب نے بات کی کہ ہم پوری الیکشن پراسس کو مسترد کرتے ہیں اور ایک مہینہ پہلے ہمیں اندازہ تھا کہ اسنج میں کس کی حکومت ہوگی بلوچستان میں کس کی حکومت ہوگی وفاق میں کس کی حکومت ہوگی پنجاب میں کس کی حکومت ہوگی اور کروانے والے جو ہیں جتوانے والے جو ہیں صرف خبر پرستان خواہ میں تھوڑا کمفیوز ہے کہ کس کو اگلانا ہے کس پر کٹ لگانا ہے باقی معاملات تہیتے ہیں لیکن جو کچھ بھی ہوا یہ جمہوریت کے لئے بھی ٹھیک نہیں ہے سیاست کے لئے بھی ٹھیک نہیں ہے ریاست کے لئے بھی ٹھیک نہیں ہے اس الیکشن کے لیتیجے میں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دولت جیت گئی جمہوریت دولت جیت گئی طاقت دولت ہار گئی دولت جیت گئی دولت جیت گئی طاقت جیت گئی عامریت اور جمہوریت ہار گئی ٹھیک ہے دولت ریاست ہار گئی ریاست ہار گئی سیاست ہار گئی قوم ہار گئی عوام ہار گئی طاقت جیت گئی دولت جیت گئی اس سے جمہوریت کمزور ہوا اس سے شاشت کمزور ہوئی اس سے طاقت اور آمیریت مضبوط ہوئی مولانا آپ کا بھی موقف یہی ہے اور پاکستان تاریخ انصاف کا بھی یہی ہے کہ داندلی ہوئی جائے آپ پاکستان تاریخ انصاف کے اس موقف کی حمایت کر کے ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے نہیں میرے خواہد میں تاریخ انصاف نے ہمارے موقف کی حمایت کی اسد کے سر کی قیادت میں پیٹی آئی کا ایک وفد ہے مولانا صاحب کو انہوں نے ہماری موقف کی مولانا صاحب کی داندلی کا موقف ہے کہ ہم نے الیکشن کو مصطلط کیا اس موقف کی تائید کی انہوں نے حمایت کی اپریشن کیا اب آگے ہمیں کٹھے جائیں گے نہیں جائیں گے یہ آگے کیا سیناریوں بنے گی کیا صورتحال بنے گی ہمارے اور پیٹی آئی کے درمیان بارہ گیارہ سالہ ایک جنگ ہے سیاسی جنگ اس کا خاجمہ ایک نشست سے نہیں ہو سکتا ہے برحالہ وہ جو نکاح جنہوں نے کیا ان کے ساتھ آپ نہیں بیٹھیں گے لیکن جس نے نکاح کروا ہے اس کو ہم یہ کہیں گے یہ پیغان دیں گے کہ آپ لوگوں کو چھوڑیے کہ وہ مرضی سے ایک نشست کے ساتھ نکاح ہے آپ لوگوں کو چھوڑیے کہ وہ ووٹ کے ذریعے کس قیادت کے ساتھ کس سیاست کے ساتھ کس نظریہ کے ساتھ کس پارٹی کے ساتھ بیعت کریں گے کس کے پیچھے چلیں گے آپ زبردستی کسی کو کسی کی ووٹ کو کسی کی رائے کو زمن بوس نہ کریں ماضی میں سار جنرل باجوہ تھے باجوہ ڈک ٹرائن تھی وہ بھی تو منپلیشن کرتے تھے وہ بھی سیاست داخلت کرتے تھے اور مولانا فضل احمان صاحب کے ساتھ ان کی بے شمار ملاقاتیں رہی تو ماضی میں تو آپ لوگ اس سیٹ اپ کا اور جرنیلو کے ساتھ اٹھک بیٹھ کرتے ہیں ہم نے کبھی بھی آئین پر جمہوریت پر پارلیمنٹ کے سپریمیسی پر کمپرومیز کسی بھی طاقت سے نہیں کیے پی ڈی ایم جو گورنمنٹ بنی تھی وہ کس کے کہنے پر بنی تھی پی ڈی ایم کی حکومت جب بنی وہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کی کہنے پر بنی مولانا تو کہتے ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی تھی آپ لوگ انہیں مولانا صاحب کی جو بات ہے سیاق کا سباق ہے سمجھیں نہیں آپ لوگ مسئلہ یہ تھا کہ جب تحریک آدمی اعتماد کے لیے پپرس پارٹی نے تگدو شروع کی تو آپ نے اس سے اس سے تھوڑا پیچھے آپ کو جانا ہوگا جب پی ڈی ایم بنی تو دو رائی تھی ایک رائی پی ایم ایم اور جمعیت علماء اسلام کی کہ تحریک اور استعفاء کے ذریعے پی ٹی ای کے حکومت کا خاتمہ ہم کریں پپرس پارٹی کی رائی یہ تھی کہ تاریخ آدمی اعتماد کے ذریعے ایک جمہوری اور آئینی پراسس ہے ہم نے کہا کہ اگر آپ تاریخ آدمی اعتماد کے ذریعے پی ٹی ای کی حکومت تک خاتمہ کریں گے تو پھر آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے پاس جانا پڑے گا کیونکہ جن پارٹیوں کی بیس پر پی ٹی ای کی حکومت کریے وہ کس کی پارٹی ہے وہ تو اشارے کے انتظار میں اور ہمارے پیڈی ایم کے چھبیس نکات میں سب سے پہلا نکتہ یہ ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو روکنا ہے سہست سے تو جب آپ تاریخ آدمی اعتماد کی طرف جائیں گے وہ خود جائیں گے اسٹیبلشمنٹ کے پاس کہ ہمیں ہماری تاریخ آدمی اعتماد کو کامیاب کروا ہے ان بیساکیوں کو مہارے حوالے کریں تو یہ تو تضاد ہوا نا تو اس صورتحال میں اس سناریو میں مولانا کو تاریخ آدمی اعتماد کا کہا گیا مولانا نے انکار کیا یہ اس وقت کی بات ہے لیکن جب پیپرس پارٹی نے مو کی اور پی ای ملن نے اس کے ساتھ اتفاق کیا اس صورتحال میں مولانا نے کہا یہ تو ہمیں بھی کہا گیا میں نے انکار کیا آپ لوگوں نے کہا سمال لیا مولانا پھر ان کے نگاہ ہوں بن گئے پھر یہ ہوا کہ جب تمام پارٹیوں نے تاریخ آدمی اعتماد مو کرنے پہ اتفاق کیا مولانا فضل الرحمن صاحب نے سامنے دو راستے تھے جو میں تعلیمہ اسلام کے قیادر یا تو تاریخ آدمی اعتماد کو سپورٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اگر سپورٹ نہیں کرنا ہے تو پھر اس کا تاثر اور نتیجہ یہ تا ہے کہ مولانا عمران خان کو بچا رہا ہے تو اس لئے مولانا مجبور ہو کے اپنی رائے کی قربانی دی اپنی رائے کی اور اسٹیپشمنٹ کی بنائی کی گورنمنٹ کا حساب نہیں اپنی رائے کی قربانی دی جو پیڈیم میں شامل دماتی دی اس کی موقع پیتائی آخر میں مولانا مجھے یہ بتا دیں کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ جنرل باجبہ کی تلخ کلامی کی بھی خبریں کرتے ہیں کہ اس دور میں ہوئی یہ تلخ کلامی اس دور میں ہوئی جب مولانا کو کہا گیا ہے یہ مجھے اس کا بیک گرونڈ کا مجھے پتا نہیں ہے حقیقت یہ ہے یہ ہمارے جو ملکزی جنرل سیکرٹیم اور ناظر غفور حیدری صاحب بھی حوالے سے یہ بات چلی لیکن اس کا پسے منظر کیا تھا بیک گرونڈ کیا تھا اتنا تو ضرور ہے کہ تلخ کلامی ہوئی تھی لیکن کیوں ہوئی کیا مسئلہ تھا ہو سکتا ہے ان کا کوئی ڈیمانڈ ہو اور وہ ہم سے منوانا چاہتے تھے جمعیت علماء اسلام تو کی قرائے کی سیاستدان نہیں ہے نہ قرائے کی پارٹی ہے نہ کسی کی بنائی ہوئی پارٹی ہے یہ پارٹی تو پاکستان نہیں تھا جمعیت علماتی یہ پاکستان سے عمر میں بڑی ہے یہ پارٹی لہذا ہمیں کوئی سیاست بھی نہ دکھا ہے اور ہمیں قرائے کا نتو بھی نہ سمجھا تو اب آپ آپ نے دروازے بند کر دیئے کہ آپ اپنی سیاست کریں گے اپنی نظریات کی سیاست کریں گے کوئی اخدہ کوئی مفاد یا کسی ڈیل پہ نہیں آئے گے ابھی تک تو ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ ہم اس سسٹم کے تحت جو الیکشن ہوا چوبیس کا وہ جو اٹھارہ کا ہوا اس کے خلاف ہم لڑیں گے تحریک چلائیں گے آئین اور قانون کے دہرے میں رہتے ہوئے میٹرم الیکشن کی طرف آپ جائیں گے الیکشن کل ہوگا دس مینے بعد ہوں گے دو سال کے بعد ہوں گے جب بھی ہوں گے ابھی تو ہمارا ایک تجویز یہ ہے ہمارے سنٹرل ایکلیکٹیو کمیٹی کا کہ ہم نے آئندہ پارلیمانی سیاست کرنا ہے یعنی کرنا ہے اب ہم جنرل کونسل کی طرف جائیں گے وہ ہمیں کیا فیصلہ جائیں گے آپ کی اس سوال کا جواب تو پھر اس وقت میں جیسا پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے بل مینجڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں اس سیاست ڈر پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزرشتہ کئی مہینوں سے معورہ آئین معورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے اس سیاست ڈر پی کے کی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی محاضر کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھئے گا اللہ حافظ